بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ملک سراج احمد آپ کی خدمت میں حاضر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ڈی چوک سے تحریک انصاف کا شروع ہونے والا سفر بلاخر آج جو قومی اسمبلی کے سپیکر راج پرویز اشرف نے تیر تالیس فورٹی تری جو استیفہ منظور کی اس کے بعد دوبارہ وہیں پر پہنچ کیا کہ تحریک انصاف سڑک سے شروع ہوئی تھی اور دوبارہ سڑک کے اوپر پہنچ گئی بہت جلدی اپنے اس اقتدار کے سفر کو بڑی تیزی میں تیر کیا تحریک انصاف نے جناب یمران خان نے اس وقت آج کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے پہلے پینتیس پھر پینتیس آرز کے بعد سپیکر نے مرضور کر کے ان کو واش آؤٹ کر دیا پجاب اسمبلی انہوں نے خود چھوڑ دی کے پی کے اسمبلی انہوں نے خود چھوڑ دی اب ان کے پاس سینڈر کے اندر کچھ اپنے اراکین موجود ہیں یا پھر سینڈ اسمبلی کے اندر سینڈ اسمبلی کا بھی تحریک انصاف کے قائد امران خان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم اس کو بھی سینڈ اسمبلی سے بھی استیفہ سے جو انا پر غور کر رہے ہیں تو اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی شہاست کے اندر شاہد امران خان اپنے علاوہ کسی کو افورڈ کاری نہیں سکتے یا ان کا وہ جمہوری مزاج ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہیں تو سب ٹھیک ہے اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو اس کے بعد نہ تو ان کی جماعت کے کسی رکن کو اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے نہ ہی کسی اور جماعت کو جو انا اقتدار کرنے دینا چاہیے ایک ایسی سوچ جس کو بارحل بہتر ہونے کی ضرورت ہے ایک ایسی سوچ جس سے ایک پولیٹیکل آپ کا سیٹ اپ ٹرک آف ہو جائے رک جائے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پاکتان کے معاشی ح پاکتان کی جوغرافی صورتحال اس سیاسی ادم استحقام کی متحمل نہیں ہو سکتی جس کی جناب عمران خان نے جو کریٹ کر دی ہے عمران خان کو پاکتان کے لیے بھی سوچنا پڑے گا عمران خان کو اپنی پارٹی کی سیاست کے لیے بھی سوچنا پڑے گا کیا عمران خان کے اس فیصلے سے تحریک انصاف کے جو منتخب عراقین اسمبلی تھے ان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو عراقین تھے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ پلکل متفق نہیں تھے لیکن کیونکہ پار کر سکتے تھے اپنے حلقوں کے اندر لوگوں کے کام کر سکتے تھے لوگوں کی مزید ان کو آسانیہ دے سکتے تھے ڈیویلمنٹ ورک کرا سکتے تھے لیکن اتنی چلتی ہمیں یہ چھوڑ کے نکلنا پڑا اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پر پجاب میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت بن گی جو چودری پرویز علاہی کی صورت میں تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ بھی اپنے ستام کو پہنچی اور جو کارنر لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی نون لیگ اور دوسری ان کو آج کھل کر اپنا وزریعالہ بنا کر پجاب کے اندر حکمرانی کا موقع مل گیا اور وزریعالہ بھی وہ جس کے مطالعہ جنابی عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ وزریعالہ ہے یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میری اسمبلی ختم ہوئی حکومت ختم ہوئی یہ میری حکومت کے ختم کرنے میں موجودہ وزریعالہ نگران وزریعالہ پنجاب سید محسن نقوی کا بہت بڑا کردار تھا تو تمام وہ کریکٹر جو بقول عمران خان کے ان کے خلاف تھے آج وہ اکٹھے بھی ہو گئے آج وہ اقتدار کے اندر بھی ہیں اور اگر یہ نہیں ہے اقتدار میں تو جناب عمران خان نہیں ہے اگر وفاق میں حکومت ختم ہوئی تھی تو صوبوں کے اندر انہوں نے خود ہی ختم کر دی کہ جناب یہاں پر بھی ہم نے نہیں ہونا تو پاکتان کا جو سیاسی جو پولٹیکل سینیریو ہے وہ بلکل اس وقت دیکھا جائے تو جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو وہ اس وقت پی ڈی ایم ہاوی ہو چکی ہے جو اتحادی حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس وقت ان کا پلڑا باری ہے جناب عمران خان اس وقت بلکل سائیڈ لائن ہو چکے ہیں نئے الیکشن جب بھی ہوں وہ مارچ میں ہو وہ اپریل میں ہو وہ میں میں ہو یا وہ سپٹمبر اکتوبر میں ہو وہ جب بھی ہوں اس وقت تک شاید بہت سارا سفر جو ہے نا یہ حکومتی جماعتیں کر چکی ہوں گی بہت ساری اجسمنٹ اپنی کر چکی ہوں گی بہت سارا کام کر چکی ہوں گی چیزوں کو سنبھال چکی ہوں گی عمران خان کے لیے دوبارہ سروائیبل کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں کیا دوبارہ عمر ساری ریٹی کے اس میار پر پہنچ پائیں گے کہ جہاں پر وہ دوبارہ وزر آدم پاکتان بن جائے کیا دو ہزار اٹھارہ کی طرح کچھ گئے بھی طاقتیں اور گئے بھی ہاتھ ان کی امتاز کے لیے آگے بڑھیں گے جنہوں نے ان کو آنی مند آٹ آف دے وی جا کر سپورٹ کیا اور جس پہ ان کے وہ عراقین اسمبلی بھی جن کا جو شاید تحصیل لیول کے اوپر بھی یا یو سی لیول کے اوپر بھی چیرمنٹ نہ بن سکیں وہ عراقین اسمبلی بنے کیا وہ دوبارہ اس اسمبلی کا حصہ بن سکیں گے تو بہت سارے سوالات عمران خان کی سیاست کے حوالے سے بہت سارے سوالات فیوچر کی سیاست کے حوالے سے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک چیز تو ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اب شاید وہ سپیس نہ ہو جو دوہزار اٹھارہ کے اندر تھی تو اس لیے زیادہ جو ایک چانسز ہے اور وہ سیاسی جو پندے تائم اس کے مطالق جو رائزہ نہیں کر رہے ہو یہ ہے کہ دوہزار تئیس میں ہونے والی الیکشن میں عمران خان اقتدار میں نہیں آئیں گے نہ ان کی پروینشل اسمبلیز کے اندر ان کی اکثریت بن پائے گی نہ ہی وفاقی حکومت کے قومی اسمبلی کے اندر ان کی اکثریت بن پائے گی تو ultimately سارے پروسس کے اندر سوائے عمران خان کے اقتدار کے کھونے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکا عمران خان نے کیا حاصل کیا سوچنے والی بات ہے عمران خان کی جماعت آگے کی طریقے سے سربائیب کرے گی کیا ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا عمران خان کو نہل کر دیا جائے گا اگر عمران خان نہل ہو گئے تو اس کے پارٹی کی سیاست کے او پر کیا اثرات مرتب ہوں گی کیا اس کا ووٹرکست شدت کے ساتھ دوبارہ نکل پائے گا جس طریقے سے وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہے اس میں کوئی چمڑے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا پلٹیکل سسٹم اس طریقے سے ہے پاکستان کا جو اقتدار گھلک ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ عمران نواز شریف جیسا شخص جو تین دفعہ وزریعظم رہا وہ بھی آج ناہل ہو کر ملک سے باہر بیٹا ہوا ہے تو عمران خان کی ناہلی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی یہ پاکست جس نے اس سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں الجن پیدا کی یا کہیں نہ کہیں کوئی رکاہوٹ پیدا کی تو اس کو اسی طریقے سے سائیڈ لائن کر دے گیا تو عمران خان کے سائیڈ لائن ہونے کا عمل بہرحال شروع ہو چکا ہے کوئی اس کو مانے نہ مانے کس کی سمجھ میں آئے بات نہ آئے زد اپنی جگہ نہ اپنی جگہ لیکن عمران خان اس وقت پاکستان کا جو حکومتی جو ایک سیٹ اپ ہے جو نظام ہے اس کا اندر عمران خان اس وقت نسفٹ ہیں اور شاید آنے والے الیکشن میں یہ پ کوزشن ہی ہوگی اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ان کے ساتھ کیا ذات رات ہوگا تو اللہ حافظ